جدید ترین ایف سولہ جنگی تیاروں کی بھارت میں تیاری پر آمادگی ظاہر کر دی جس کے بعد ان تیاروں کی بھارت میں تیاری کی راہ ہموار ہو گئی ہے غیر ملکی خبر حسان ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایف سولہ تیاروں کی تیاری کے حوالے سے امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن اور بھارتی کمپنی ٹاٹا ایڈوانس سسٹمز لیمیٹڈ کے درمیان واحدہ تیپا گیا دونوں کمپنیوں کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں تیار کیا جانے والا ایف سولہ تیاروں میں جدید آلات اور نیو جنرنیشن الیکٹرونکس نصد کیا جائیں گے جن تیاروں کی تیاری پر اتفاق ہوا وہ بلوک سیونٹی ٹائپ ہوں گے جو کہ تیکنیکی ادبار سے ایف سولہ تیاروں کے جدید ترین قسم ہے پیریس ائر شو کی افتتائی روز دونوں کمپنیوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ایف سولہ بلوک سیونٹی بھارتی ائر فورس کی ضروریات کے لیے بہترین ہے اور یہ بھارت امریکہ انڈسٹری پارٹنرشپ کے اس اقدام کو سپورٹ کرتا ہے جس کے تحت وہ بھارت کے نیجی ایرو ایسپیس اور دفاعی پیداوار کی صلاحیتوں میں اضافہ چاہتا ہے امریکہ انداد روپنے اور پاکستان کی نون نیٹ اور اتحادی کے طور پر سٹیٹس کم کر سکتا ہے ٹرمپ اتزامیہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف یہ اقدام اٹھا سکتا ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندے نائنٹی ٹو نیوز کے سینے تجزیکار ہمارے ساتھ موجود ہیں زفاہ الائی صاحب ان سے ہم بات کریں گے زفاہ الائی صاحب امریکہ نے اب اس حوالے سے ٹھان لی ہے کہ پاکستان پر اب سختی ہونے والی ہے کس طرح نفتا جائے گا اس سے دیکھئے یہ جو پاکستان افغانستان جو پولیسی ہے یہ اب بن رہا ہے اس وقت اور میٹس جو ان کے سیکرسٹری اور کی فینس ہیں اس کو ٹرمپ نے پوری ذمہ داری دے دی ہے کہ آپ یہ پولیسی بنائیں اب یہ وہ پولیسی فائنلائز نہیں ہوا ہے مگر یہ ضرور ہو رہا ہے کہ کانگریس میں دو کانگریسمن ہیں سینٹ میں اور کانگریس میں جنہوں نے انڈیا کے لبیس ہیں جو جو ان کو پیشے ملتے ہیں جو انڈیا کے پرانے سپورٹرز ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو واقعی یہ جو آپ نے کہا کہ ان کو ایلائیٹ سیکرس سے کم کریں اور ان کے پیشے جو بھی ہے سوڑا بہت وہ روکھتے ہیں اب بات اصل یہ ہے کہ اگر یہ واقعی میکس کا بھی پولیسی یہ ہے جو وہ ریکمینڈ کرے گا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو تو میرے خیال میں ایک حال سے ہمیں خوش ہونا چاہیے اس لیے یہ امریکنوں کی دھمکی اور کہ ہم ایڈ روک دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے یہ تو ہونا ہی تھا سٹیجک ایلائنس جو ہے اس ایریا میں بدل رہا ہے ہندوستان ان کا پارٹنر بن گیا ہے دوسری بات اگر وہ واقعی ڈرون اٹیکس پھر شروع کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کا بہانہ ملت ہو اور وہ ملت تاگیٹنگ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ابھی اناؤنس کرنا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں ہے یہ ہماری سوبرینیٹی کی وائلیشن ہے اور اگر یہ ہو تو ہم بھی اس کا ریائٹس کریں گے اب کس طریقے سے ہم ریائٹس کریں گے یا تو ان کو گرا دیں جیسے عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں سوپ ڈاؤن کرنا چاہیے یا دوسرا ایک طریقہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے یہ ہیں مخالف ہیں ان کے ساتھ بات چیز پیادہ کریں اس وقت تو ہمیں ایک بڑا اچھا رول پلے کر رہے ہیں امریکہ کے لیے ہم امریکہ کے ساتھ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں طالبان سے بات کرنے کے لیے ہمارے گود آفیسز استعمال کریں اور ہم تیار ہیں یہ دینے کے لیے اگر اس قسم کی گرون اور دہشت گردی جو سٹیٹ سپانسر ٹرح ہوتا ہے یہ آپ کسی کو آ کے کبھی بھی جب مرضی ہے بوم کر دیں مار دیں اس بہانے پہ کہ وہ آپ کی دشمن ہیں یہ مناسب نہیں ہے نہ یہ جو پر چل سکتا ہے سولہ تیاروں کی تیاری کے بعد بھارت امریکہ سے ہائی ٹیک ڈرونز بھی خریدے گا بھارتی وزیراعظم روحہ ہفتے امریکہ کا دورہ کریں گے جہاں بھارتی بحریہ کے لیے باعث ہائی ٹیک جاسوس ڈرونز کی خریداری کا معاملہ اٹھائیں گے بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کے دورہ امریکہ کے دوران بھارت اور امریکہ کے درمیان غیر مسلح جاسوس ڈرونز کی خریداری کا معاہدہ متوقع ہے نرندر مودی پہلی مرتبہ سادرڈ ڈرونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے ذرائع کے مطابق اس دوران وہ جدید ڈرون کی خریداری سے متعلق بھارتی درخواست کی منظوری کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کریں گے 22 ہائی ٹیک ڈرونز کی خریداری کے معاہدے اوباما کے دور میں کیے گئے تھے لیکن ٹرمپ انتظامیہ کے تحت یہ معاہدہ تاخیر کا شکار ہوا ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت کے بجائے چین کے ساتھ مضبوط دفاعی تعلقات کو ترجیح دی ہے یاد رہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کو شمالی کوریا کے نیوکلئر پروگرام پر قابو پانے کے لیے بیجنگ کی مدد کی ضرورت ہے ایف سولہ تیاروں کی خریداری اور ہائی ٹیک ڈرونز کی خریداری نے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بھی کئی تحفظات پیدا کر دیے ہیں ان معاہدوں کے تناظر میں پاکستان کو اپنے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا پڑیں گے لیکن ساتھ دوسری طرف انڈیا کو ڈرون تیارے بھی دے رہے ہیں تو ڈرون تیارے انڈیا کو کیا کرنے ہیں دیکھیں ڈرون تیارے تو آبیسلی تو اس لیے آپ کا جو اینیمی ہے وہ تو پوری کوشش کرے گا ہر ٹیکنالوجی لینے کیلئے لیکن ہمیں ضرور اس پہ پروٹیسٹ کرنی چاہیے کہ انڈیا کو جو عام کیا جا رہا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چائنہ کے خلاف ہمیں چاہیے ویپنز بٹ ایکچولی ان کے سارے میکنائز فارمیشنز اور بیٹل گروپس اور سب کچھ کانسنٹریشن اگنسٹ پاکستان ہے ایک تو یہ بات ہوگی دوسرا یہ ہے کہ ایف سکسٹین کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یس وہ ایئر چیف بھی میرے خلق گئے تھے اور پلس کوبرا ہیلیکاپٹرز کی بات ہو رہی ہے پلس امریکہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے یہ جو ایمپروائزڈ ایکسپلوسیف ڈیوائسز کے کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی کچھ کچھ ایس ایس جی کی ٹریننگ وغیرہ میں کوپریشن ہے لیکن بائی دیگری صاحب اللہ ہم اپنے سیلف ریلائنس کے اوپر جی ایف سیونٹین تھانڈر دنیا کا ایک چاند ایک فرنٹ لائن ائرکرافٹ میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے اسی طرح ہماری ڈرونز کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ ہے کیونکہ جب ہم ڈرون مانگتے تھے مشکل حالات میں مشکل ترین حالات میں اور ہم کہتے تھے کہ بھئی ہم اب نہیں افورڈ کر سکتے سیورین حکومت تو ڈرونز نہیں افورڈ کر سکتی کسی اور کی اٹھ از آپ کی سوبرنٹی بریچ ہوتی ہے وغیرہ اس وقت یہ اوپن مطالبہ ہوتا تھا کہ آپ ہمیں دے دیں ڈرون ٹیکنالوجی ہم اپنے ٹیوریزم کو خود ارمنیٹ کریں گے نہیں 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 اب جائے گا ایف سکسٹین دیتے ہوئے تو دس سوال ہوتے ہیں پندرہ سوال ہوتے ہیں کہ یہ ڈیپلائے کہا ہوں گے یہ ہندوستان کے خلاف ڈیپلائیں گے ہندوستان کی جو پروٹیسٹ ہوتی ہے وہ لاغن ہوتی ہے آپ کے کیلکلس میں تو پھر جب اب یہ ڈرون دے رہے ہیں وہاں پہ ایف سکسٹین کی بھی کوئی گیرنٹی نہیں کہ آپ کو ملیں گے کیونکہ کانگریشنل اپروول چاہیے کانگریشنل اپروول کوئی گیرنٹی نہیں ہوتی پشیدوا ہم نے پیسے بھی دیے ایف سکسٹین کے لیے اینڈ میں نہ پیسے ہمیں واپس ہوئے ہمیں ویٹ اور سویا بین دھکے زوری لینی پڑی ان لیو آف دے مانی ان لیو آف دے درونز ان لیو آف دے ایف سکسٹین تو یہی نہ پھر سے ہو جائے کہ ہم پیسے بھی ان کو دے دیں اس وستے امریکہ سے کوئی چیز لینے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے اور ہندوستان کو امریکہ ڈرونز دے رہے کس لیے دے رہے کس کے خلاف استعمال ہوں گے یہ تو سوال ہے لیکن وہ ان کو ای بی ایم سسٹمز بھی دے رہے ہیں انٹی بالیسٹک مسائل سسٹمز وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں تو ہندوستان اور امریکہ کی جو سٹریٹیجک ملٹری ایک پارٹنرشپ ہے اس پہ ہم نے کچھ نہیں کہا اب تک نا سیویلین وہ تو اپڑی عرصے سے ای بی ایم سسٹمز کا کی ڈیل ہے کیونکہ شیرین ان کا امریکہ کا اور ہندوستان کا ایک سٹریٹیجک الائنس ہے جو آپ سے بہت گہرا ہے کبرا ہیلیکاپٹرز پچھی کام نہیں لیے تھے کبرا ہیلیکاپٹرز جب زیاہ کے زمانے میں ان کے روٹرز میں سینڈ آگیا ہمیں انہوں نے سپیپ پارٹس نہیں دیے وہ کبراز یوز ہی نہیں ہو سکتے تھے ڈرون حملے پاکستان میں اور صدراز سے بہت بڑا ایشو ہیں امریکہ ایک طرف انڈیا کو ڈرون فروز کر رہا ہے دوسری طرف پاکستان میں ڈرون حملوں کی بات کر رہا ہے ڈرون حملوں میں آ جائے گا رہا ہے دیکھیں یہ امریکہ کی دوگلی پالیسی جو ہے وہ ایک طرف بھارت کو دھڑا دھڑا دھڑ ڈرونز بیچ رہا ہے اور سارے موسٹ موڈرن قسم کی ایکیوپمنٹ کے ساتھ جو لیس ہیں اور دوسری طرف پاکستان کے اندر ڈرون استعمال کرنے کی دھمکی بھی ساتھ ساتھ دی جا رہی ہے ہرچند کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ڈرون کسی صورت میں کسی غیر ملکی کوئی جاست نہیں دی جا سکتی نہ یہ برداشت کیا جائے گا لیکن امریکہ اس سے پہلے اسی قسم کی دھمکیوں کے باوجود یہاں پر کاروائیاں کر چکا ہے آپ کو یاد ہوگا مولا نظیر اختر کی جو حلاکت تھی وہ بھی ایک طرح کا سبوٹیج کا ایکٹو بھی تھا جس نے بہت نقصان پہنچایا اہم خبر دیں آپ کو ٹرمپ اتظامیہ کا پاکستان کے خلاف سخت مواقع پسیار کرنے کا فیصلہ پاکستان نے مطالبات نہ مانے تو امداد روکھنے سمیت سخت اقدابات کرنے کی تیاری کی جاری ہے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی حکام نے اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ اتظامیہ درون حملوں کا دوبارہ آغاز کرنے جا رہی ہے امریکہ اداد روکھنے اور پاکستان کی نون نیٹ اور اتحادی کے طور پر سٹیٹس کم کر سکتا ہے ٹرمپ اتظامیہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف یہ اقدام اٹھا سکتا ہے